دنیا ہے سنیت میں بیچہ ہی نہیں پھیل گئی اے اللہ ملکی رنزہ کرتے تو صدیقہ ہے بلوائی تھے تو حثمانہ ہے یزیدی تھے تو حسینہ ہے یہ بہتزلہ تھے تو امام احمد بن حمدل آئے یہ اکبر آیا اب ذرا خور فرمائیے تخیط الیمان آئی امام ایل سنت پتر حق خرابادی نے مورچا سبھالا مطیس صدر الدین حضوردہ مولانا خیر الدین مولانا منور الدین ان سب لوگوں نے ایسا اس کو ظلیل کیا جامع بجید دلی کی سیڑھیوں پر کہ آٹک سر نہیں اٹھا پا یہ جب تہربانہ کام ہوا تب انگیزوں نے کہا نا 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 ایک کتاب سے کام نہیں چلے گا کتابوں پر کتابیں لکھوا ہو اسلام پر حملہ کرو اسلام کا کوئی گوشہ بچنے نہ پائے جس پر حملہ نہ ہو نتیجہ یہ کہ چوتھ عرفہ بھائیو حملہ شروع ہو گیا کوئی رسول کے علم قیب پر حملہ کرنے لگا ان کے علم کو جانروں پاگروں کے علم سے تجبیح دینے لگا کوئی خاتمیت کے معنی میں تبدیلی کرنے لگا کہ بفرض ہے وہاں اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو خاتمیتیں محمدی پر کوئی اثر نہیں پڑتا میرے نبی کے بعد ایک نبی کے آنے کے امکان پر اسرار کرنے لگا کوئی شیطان کی وسط علمی کا ڈنکہ بجانے لگا کوئی مر کر مٹی میں بھی اللہ بڑا بھائی کہنے لگا کوئی نماز میں خیال آنے کو بتر کہنے لگا رسول پاک پر حملہ ان کی نبوت پر حملہ ان کی رسالت پر حملہ ان کی عظمت پر حملہ ان کی رفت پر حملہ ان کی بلندی پر حملہ ان کی سیادت پر حملہ ان کی قیادت پر حملہ ان کی رسالت پر حملہ ان کی مقبولیت پر حملہ ان کی محبوبیت پر حملہ اور جب اُس سے جی نہیں بھرا تو غوثِ آدم پر حملہ غریب نواز پر حملہ محبوبِ الہی پر حملہ ولیوں پر حملہ اختاب پر حملہ عبدال پر حملہ اولیاء اللہ پر حملہ اور قبیسالِ ثواب پر حملہ محمولہ تیلِ سندت پر حملہ علیچشتی غریب نواز پر حملہ کیسے برداشت کرے گا قادری غوثِ آدم پر حملہ کیسے برداشت کرے گا اشرفی مغزومر شاہ پر حملہ کیسے برداشت کرے گا نظامی محبوبِ الٰہی سے کیسے برداشت کرے گا ایک مداری قطب البدار پر حملہ کیسے برداشت کرے گا ہمارے مزرگوں کی ذات پر صفات پر عظمتوں پر نفتوں پر حملہ ہو رہا ہے دنیا ہے سنیت میں بیچہ ہی نہیں پھیل گئی اے اللہ ملکی رنزکر پر تو صدیقہ ہے بلوائی تھے تو حثمانہ ہے یزیدی تھے تو حسینہ ہے یہ متصلہ تھے تو امام احمد بن حملہ ہے یہ اکمارہ ہے تو مجدید الفیشانی ہے یہ چوتر پر حملہ رسول کی ذات پر حملہ اللہ کی ذات پر حملہ ان کا امکان قسم کو جھوڑ بول سکتے ہیں کیسے کوئی برداشت کرے گا میرا خدا جھوڑ بول سکتا ہے میرا لبیبہ بلیبہ شہر کیسے برداشت کرے گا غوث و غاجہ کے ساری کرامتیں جھوڑی ہیں کیسے برداشت کرے گا سننی پہ چین ہوا اجرافیوں نے آزرا مغدو ہوا شرف مدد کرو ہمارا عقیدہ بچاؤ ہمارے بچوں کو بچاؤ ہمارے پنیوار کو بچاؤ ہماری اولاد کو بچاؤ چشتیوں نے آواز دی غریب لواز بچاؤ قادریوں نے آواز دی ہمارا گھر بچا لو ہمارا پنیوار بچا لو ہماری پنیوار کے بچوں کو بچا لو کہیے بندقیدی جب دلدل میں دھس نہ جائے جب دنیا کا سارا سننی ان حملوں سے بے چین ہو کر عرش الہی کی کنڈی کھٹ کھٹانے لگا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اے میرے بندوں گھوڑا ہو رہی اس پتنے کو مٹانے کے لیے میں تمہیں ملدن آزادے باب نارے تکمیر نارے رسالت شہزاد حضور بہتی سیاض نارے تکمیر زندہ آباد زندہ آباد اسی لیے دنکے کی چوت پر باوند سال سے حاشمی بولتا رہا واہ واہ یاد نہیں یاد نہیں یوٹیوب میں چلے جاؤ تو مارا ٹیوب سہی ہو جائے گا باوند سال تقریباً گزر گئے میں بولتا رہا کہ امام احمد عزا کسی برے لگی کا نام لائی بھارت کے کسی ناگری کا نام لائی یہ غوثِ عظم کی کرامت باوند باپ کی بولی میں رسول پاک کے بے شمار موجزات میں ایک موجزِ قناب ہے آج کا یہ پھرگام سلمان سانٹسو کھنپر کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت نارے حیدری اس سے پہلے کی موجزن ہمیں دعوت نامہ بھیجے زبانی حیالہ صلاح حیالہ ہم پہلے ہی نپڑ جائیں تاکہ آپ کو وضوح کرنے کا موقع جس کے دل میں جواب تم دو جس کے دل میں صدیقِ اکبر ہوں گے ملک نیرے زکاة گھوسے گا تم جواب دو جس کے دل میں عثمان زنورین ہو بلوائی گھوسیں گے کوئی جگہ جس کے دل میں مولا علی ہو جس کے دل میں مولا علی ہو خارجیت آئے گی جس کے دل میں حسین ہو یزیدیت آئے گی سنیو یقین کرو جس کے دل میں احمد رضا ہے وحبیت رہی ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 زندہ آباد اور وہی جورت عقاقِ حق اور اکتالِ باطل میں احمد رضا کے قلم میں جو جورت تھی بے باقی تھی وہی ان کے بیٹے مفتی آزم مصطفی آزم میں بھی نظر آئی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جب اندرہ گانڈی بن گئی تھی اس کا بیٹا نالائق بیٹا بن گیا تھا حضبندی چھوڑ کے نظبندی کشمیر سے کنجہ کماری تک سارے دھالو لتا خابوش تھے کنجہ گانڈی کی دہشت دلوں پہ تھی سہارنپور خابوش دیوبنگ خابوش سہارنپور خابوش ہم بیٹا خابوش گنگو خابوش کشمیر سے کنجہ کماری تک ان سارے مولیوں کا ریکارڈ نکالو سب خابوش لیکن جب نظبندی کے بارے میں وہی سوال شاہکارِ آلہ حضرت کرامتِ آلہ حضرت مفتی آزم کے ٹیبل پر آیا جنہا جنہا تو بے باقی سے انہوں نے نظبندی کی نظبندی کر دی وہی جورت و بے باقی جیسے فاطمہ زہرہ کا ڈی اے نے چودہ سو سال کے بعد میرے اندر آئے ایسے ہی آلہ حضرت کا ڈی اے نے ان کے جن شہدادوں میں اچھا سا گیا بے باد بنا دیا جورت مند بنا دیا حق کو بنا دیا آئے تھے جب وہ آفت نظبندی والی ہم لوگوں کیوں تو یہ سب پسندی نہیں کیونکہ یہ پریشان کرنے والا چک بندی سے کسان پریشان نظبندی سے ہندوستان پریشان دیوبندی سے مسلمان پریشان لیکن جب کانگریس اپنے آخری دور میں وزیر اعظم آیا ایسی محلہ سودا گران میں جا کر آنا حضرت کی بالگاہ میں حاضر ہونا چاہا تو کشمیر سے کنڈیا کماری تک وہ وزیر اعظم تھا لیکن مفتصر اعظم ابراہیم رضا جیرانی میاں کا شہزادہ اے با 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 حضرت منانی میاں نے مورچہ اٹھایا اور کیا دیموکرائٹک وے آف پروٹیسٹ نہ مارا نہ کٹا نہ برا بھلا کہا بس کہا کہ ان کو ہم آنے نہیں دیں گے اے برینی کے لوگوں ان پہ لا حال بھیجوے با با یہ لا حال کی تاثیر سے وہ آلہ حضرت کے آستانے کو گنڈا نہ کر سکا مگر یہ لا حال کی میننگ دلی میں اسے معلوم ہوئی دلی میں معلوم ہوئی وہ جا کے دلی میں پوچھا یہ لا حال کس پہ بھیجتے ہیں تو کوئی سمجھ دار تھا بولا شیطان پہ بھیجتے ہیں واہ واہ کیا منہ نینیہ کی جورت ہے کہ جو شیطان کے لیے تھا وہ وزیر آدم کے لیے وجہ یہ ہے کہ برینی کا دربار نہ کل بکا تھا نہ آج بکا ہے نہ خیامت تب بکے گا نہ خیامت تبید نہ خیامت تبید نہ خیامت تبید خیامت تبید خیامت تبید خیامت تبید میری دعا ہے کہ مولا کالا زندہ بارد زندہ بارد زندہ بارد زندہ بارد زندہ بارد لئٓ زندہ بارد خیامت تبید خیامت تبید Bardzo لئے زندہ بارد زندہ بارد جا Bruk جنگم شکریہ بارہ منٹ ہے ابھی آزان میں بارہ منٹ ہے دو شیر سن لیجئے اے رضا 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 میری پیار اے رضا تمہیں یار یاد یاد ویڈیو بنی لو یا پڑھ لو میری اے رضا 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 یہ بڑی مبارک تحریر آگئی ہے اس میں میرے بھائی تازی شریعہ کے دسخط ہیں جام نوریہ رضیہ کی جو زمین لی گئی تھی تازی شریعہ نے لکھا ہے کہ میں جام نوریہ رضیہ کا بانی اور سربراہ ہوں یہ تازی شریعہ کی تحریر ہے اور یہ آجی